بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دو سکریس ہوں گے دوستو آج کی جنسی وڈیو ہے بہت ہی انفرمیشن والی وڈیو ہے ایک بھائی ہیں ہمارے نا وہ آرمی سے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا کام بھی ہے ساتھ یہ اللہ گوڑ فارمی کا تو ابھی معلومات لیتے ہیں ان سے کہ کتنی دیر ہوگی ہیں یہ کام کرتے ہوئے اور کب سے شروع کیا ہوا ہے سر کیا حال چلیں ٹھیک ہے سر اپنا نام بتایا ہے شاہد فاروق سر کیا کرتے ہیں صحیح ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مشہور ہستی ہے ساتھ جی اپنا تعرف کروا دے ہو میرا نام محمد عجاد ہے اور بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں کہ بکریوں کا شوق کرتے ہیں گجر برادری ہے ہماری چیچہ اتنی سے بلاؤنگ کرتے ہیں جس ٹھیک ہمارا ہے ابھی صحیح والا ہے یہ ہمارے دوست ہیں فوجی صاحب آن لائن ہی ان کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی تھی صحیح اور انہوں نے فرمیش کی تھی کہ جان بھائی ایک بیبی لینے چھوٹا تھا صحیح بکری کے دو بچے تھے اور ایک بچہ ان کا ایکسپیر ہو گیا تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بچہ لگا چھوٹے بچوں کو ہم نہیں مطلب لوگوں کو رکھتے ہیں کہ نہ خریداری کرو نہ مطلب سیل کرو بچے چھوٹا صحیح بلکل ایسی ہے پہ یہاں پہ آگے سینٹوں کے حساب سے وہ نے لاتے لگا کے رکھی ہوئی ہے تو یہ بیبی ان کو دیکھے دیا ہے جی اس کی عمر کتنی ہے جی بی یہ دیکھے جی اس طرح کے اس کا فیس دکھائیں جی پہلے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ فیس دیکھیں اس کی مدر جو ہے مارے سلام نے چالیس ازار کی سیل ہوگی صحیح بچہ انہوں نے پچھوڑ دیا ہم بنا کرنے کے باوجود بچہ بھی ساتھ میں لے جاؤ نہ لینے والے نے لیا ساتھ میں نہ رکھنے والے نے دیا ساتھ میں صحیح یہ بچہ رہ گیا کہ بوجی صاحب کو چاہیے تھا بیبی یہ کتنے دن کے ابھی یہ تقریباً 8 سے 10 دن کا ہے 8 سے 10 دن کا ہے فیمیل ہے اور ہمیں تو پتا ہے یہ کتنے کا ہے کتنے کا نہیں بپاری تو 12,000, 14,000, 16,000 آپ کو کتنے کا ملائی ہے یہ ہمیں 6,000 کا ملائی ہے 6,000 کا صحیح ہے تو اگر کوئی عام بندہ آتا ہے تو اسے مل جائے گے اس رینج میں کی یا نہیں جی کوشش کریں گے آج ایک دوست نوید صاحب ہے لاہر سے جی انہوں نے مجھے کونٹیکٹ کیا تھا کہ آپ صحیح وال منٹی ہمارے لیے پلیز آئیں خوشی صاحب نے بھی ریکیسٹ کی تھی آج یہ دوستوں کے لیے آیا تھا لیکن وہ نوید صاحب تو پہنچے نہیں ہیں لاہر سے آنے والے تھے تو خوشی صاحب کو لے دیا اگر کسی دوست کو چاہیے مال چھوٹے بچوں کو نہ فرمیش کریں یہ میری ریکیسٹ ہے آپ نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا آپ کو شاید یاد ہو میری ویڈیو میں جی جی بالکل دیا ہوا ہے تو آج ذرا پھر تھوڑا سا حدیث کی طرف آتے ہیں تو آپ بتا دی جائے گا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے ساتھ میں صاحبہ کرام سے اور کسی ایک صاحبی نے ایک چڑیا کے انڈے یا بچے اٹھا لیے کلبن انڈے اٹھا لیے تو وہ چڑیا اپنی بولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکے گھٹتی ہوئی شکایت درجی کروانے لگی اور حضور نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے پوچھا اس کو کس نے تنگ کیا تو ایک صاحبی نے کہا جی میں نے اس کے انڈے اٹھا لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے انڈے واپس رہے تو یہ ہمیں درس دیا گیا ہے آکا علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے بچے اولاد پیاری ہیں اس طرح جنوروں اور پرندوں کو بھی پیاری ہیں اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج یہی دوں گا جی کہ خدا رہا چھوٹے بچوں کو مت سیل کریں صحیح اور جو ان سے لیتے ہیں ان کو لینے والے کو بھی یہی میں تو کتنی ہی ویڈیو میں ریکویسٹ کر کے میں تو ابھی چھکیا ہوں صحیح کہ ابھی کچھ کو اس کہیں گے آپ خود منہ کرتے ہیں خود آپ نے لے کے دے دیا ہاں تو یہ میں نے اس لیے لے کے دے دیا کہ میرے سامنے اس کی ماں الگ لے کے چلے کہ یہ ابھی یتیم رہ گی صحیح تو اس وجہ سے آپ نے لیا یہ اس لیے کہ چلو یار یہ پتہ نہیں ان کے پاس تو بکری بھی ہے صحیح کوئی فیٹر پر پالے گا تو 50% چانس ہے اس کی نوٹالیٹی صحیح 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 مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یادے کھے گا اللہ حافظ